اسلام علیکم گائیس میرا نام ہے شاہ زیب خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیسی بوائن یو کے جی گائیسے بات کریں گے ہیلس کے ورکر ویزا کے بارے میں اور جو نہیں اب بیٹ آئی ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں وہ ساتھ بیٹ کو اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ ساتھ ڈیپینڈنٹ وہ لے کر آئیں گے تو ان کے بارے میں بھی میں اب بیٹ کر دوں آپ کو تو سب سے پہلے بات کریں گے جی ہیلس کے ورکر ویزا کے بیٹ کے بارے میں تو پلیس چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تاکہ آپ کو مزید انفرومیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو نیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہیلس کے ورکر ویزا کے بارے میں تو بیٹ ہی آئی ہے کہ جیسے کہ کچھ سے پہلے نیوز آئی تھی کہ جو ہیلس کے ورکر ویزا ہے یہ جو انسا ہے بین ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی کی جو بیٹ ہے اس کے مطابق جو شارٹیج اٹیوپیشن لسٹ آئی ہے اس میں ہیلس کے ورکر ویزا پہ بھی اس کا بھی ٹیٹل شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویزا ہے یہ بین نہیں ہوگا یہ ویزا چلتا رہے گا دو ہزار چوبیس میں بھی اب لیکن اس میں کچھ انہوں نے رولز نکالے ہیں وہ رولز کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی تو میں کہ کچھ رسٹرکشن کا جو انہوں نے لگائی ہیں جی پہلی تو رسٹرکشن یہ ہے کہ ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے پہلے ایسا سچ کو رکارمنٹ نیچے ڈگری کی لیکن ابھی انہوں نے بولا کہ بیچلر ڈگری یا پھر ماسٹر ڈگری یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ایٹ لیس آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہونے چاہیے یہ ایک انہوں نے ایڈیشنل لے کہلے کہ چیک رکھ دیئے آپ نے اس کے اوپر کہ جو بھی بند میں وہاں سے آئے گا چاہے انڈیا سے آ رہا ہے پکستان سے آ رہا ہے تو کہ موسٹلی انہوں سے لوگ آتے ہیں اس ویزے کے اوپر اور ان کو ویزا مل بھی جاتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ ڈگری آپ کے پاس ہونا رازمی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز گوڈ نیوز ہے کہ آپ کی جو سیلری ہوگی وہ پہلے تھی تقریباً کی ٹونٹی فائیو تھاوزن سیس ہنڈڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پار ائر کی بات کار روم ہے لیکن جی ابھی جو سیلری نے بتائی ہے کہ وہ ہوگی تقریباً ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزیں جو نیا رول جو امپلیمنٹ ہوگا اس میں دو چیزیں بھی ہوں گی تیسری چیز ہے کہ اس میں جو کہہ لیں کہ آپ کے پاس اسپریئنس ہونا لازمی ہے اب اسپریئنس کے لیے کہہ لیں کہ پہلے تھا کہ آپ اپنی سی وی میں دو سال کا اپنی سی وی میں دو سال کا فیک اسپریئنس آپ لوگ ایڈ کر رہے تھے لیکن ابھی یہ جو سینا آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو تقریباً کہہ لیں کہ دو سال کا مینیموم اسپریئنس آپ کو شو کرنا پڑے گا وہ بھی ریلیونٹ آہ ہسپیٹل کا اور یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ وہ لوگ آہ جو ویزے والے ہوں گے وہ لوگ کرسکتے ہیں کہ آپ باقی میں آپ نے ہسپیٹل میں کام کیا ہے یا نہیں کیا تو وہ کرسکتے ہیں تو آپ نے لہٰذا اس چیز کو بھی آہ خاتری میں رکھنا ہے کہ وہ لوگ کال کر سکتے ہیں آپ نے کوئی فیک لگایا اور انہوں نے کال کی اور آپ پکڑے گے تو آپ کو ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا اور آپ بین بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جی آپ کی جو ویزا ہوگا وہ پہلی تھا کہ تین سال کا بھی تھا ویزا ہیلتھ کیئر کا اور پانٹ سال کا بھی تھا ٹھیک ہے نا تو لیکن اب بھی یہ ہے کہ انہوں نے بول دیا کہ اب تو ویزا ہوگا ہیلتھ کیئر کے جتنے ویزے بھی لگے کہ اس فیوچر میں دوزا چوبیس کی بار کیا روم ہے تو وہ ہنگی جی صرف دو سال کے وہ تین سال کا نہیں ہوگا پانٹ سال کا نہیں ہوگا یہ ایس اف نو کی جو اپ ڈیٹ ہے جو میتے ملی ہے تو میں نے سوچا ہے میں آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ یہ جو انفرمیشن جو میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں بیسیکلی یہ سرچ کرنی پڑتی ہے جیتے بھی آرٹیکلز ہوتے ہیں ایمیگریشن کے جو لائرز ہیں جو فوری سیٹر ہیں وہ لکھتے ہیں ان کو سڑھی کرنا پڑتا ہے تو پھر ساب کو سمرائز کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جو اپ ڈیٹ نہیں کیا بیٹ آئے اور کیا لوائرز باتیں کار رہے ہیں اپس میں اور کیا ان کی جو کہہ لیں کہ ان کا جو پونٹو فیو کیا ہے وہ تو ابھی جو بیٹ تھی میں کو شیئر کر دی ہے ہیلس کے بلکے ویزا کے بارے میں ہے تو آپ کے بارے ڈگری ہونا لازمی ہے بیچلر کی دوسری آپ کی جو سیلری ہے وہ تھیٹی کی ہو جائے گی یہ اچھی بات ہے آپ کے لئے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو سائے نا دو سال کے ایکسپریئنس مسٹ کر رہی ہے وہ لوگ چیک کریں گے آپ کا آپ کا ریلیونٹ دو سال کا ایکسپریئنس ہے یعنی ہسپیٹل میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے تھا پانچ سال کا بھی تھا ویزا ہیلس کے لئے کا تین سال کا بھی تھا اب وہ نہیں اب دو سال کا ہوگا تو یہ ایک بیٹ ہیوز ہے کیونکہ دو سال کے بعد آپ کو پھر سے اپنا سکسٹین جینوری دوزار چوبیس میں سکسٹین جینوری ٹونٹی 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 فور میں آپ کا جو ہیلسہ چارج ہے وہ کہہ لیں کہ سکس ہنڈڈ ٹونٹی فور پاؤن سے بڑھ کے وان تھاؤزن ٹھئی فاؤن تک ہو جائے گا تو یہ کچھ ہیلسہ چارج میں بھی انکریمنٹ کی ہے جو باقی ویزا فیسے میں بھی انکریمنٹ کی ہے تو یہ کافی کہہ لیں کہ ایک ایڈیشنل اماؤنٹ ہے جو آپ کو پی کرنی پڑے گی جو لوگ بھی یہاں پر اس ویزے کے اوپر آئیں گے یا کسی ویزے پہ بھی آئیں گے تو یہ ہر چارجوں کے پی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ڈیپینڈنٹ آ رہے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں سڈی ویزے پہ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اب ان کے لیے ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں اپنے ساتھ بیشنل کو لائک کرą دیں اگر آپ ماسٹر کرنے کے لیے آ رہے ہیں پھر آپ اپنی ساتھ لے آپ کے لیے اب چکہ پہ آ رہے ہیں وہ اس سوال آ رہے ہیں اس سال آ کے لیے اب اپنے ساتھ دیپینڈنٹ کو لے کر آ جائیں تو یہ آتاں گا لوگ تھا تو اتنے آپ کے لیے چینل کو لائک کردیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیو اور انٹریسنگ ویڈیوز ملتی رہیں تو دکھریں میرا چینل گریسی بوائنگ یوکے